تو آج کا اور کریں گے جیو ویگیاں رکت بلڈ کے پندرہ زیادہ کیوشن دوستو رکت کے اوپر بہت زیادہ کیوشن اگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر پندرہ زیادہ کیوشن وہ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں تو ویڈیو کلاس تک جرور دیکھتے رہیے بینا سکپ کیے تاکہ ہی رکت پر کوئی بھی کیوشن آئے وہ چھوٹے نا آپ کا اگزام کے اندر اور چینل پر پہلی بڑھ آئے تو سبسکیب جرور کر لیجئے میں آپ سے ریک ویسٹ کروں گا اور نوٹیفیکیشن بیل بھی دبا لیں تو دوستو پرسن ہے سوست مانو کے شریر میں رکت کی کل ماترہ کتنی ہوتی ہے اوپسن ہے شریر کے وجن کا دس پرتیسط شریر کے وجن کا پچیس پرتیسط شریر کے وجن کا سات پرتیسط شریر کے وجن کا پانچ پرتیسط تو دوستو اپنا رائٹ اوپسن دیجئے تین سیکنڈ ہر کیوشن کا انسر دینے کے لیے آپ کو ملیں گے اور سکور ہمیں کمیونٹ باکس میں جرور سے جرور بتائیں اوپسن سی شریر کے وجن کا سات پرتیسط دیکھیں دوستو سوست مانو میں جو شریر کا کتنا پرتیسط بھاگ جو ہے رکت ہوتا ہے تو سیون پرتیسط ہے چلی اب نیکس دیکھتے ہیں تو دوستو بلڑ کے اوپر بہت زیادہ کیوشن پوچھے جاتے ہیں نیکسٹ ہے ایک ویسک میں رکت کا اوسط آئیتن ہوتا ہے اوپسن اے تین سے چار لیٹر بی اوپسن چار سے پانچ سی پانچ سے چھے اور دی چھے سے سات لیٹر تو دیجی اپنا رائٹ اوپسن دوستو تین سیکنڈ آپ کو ملتے ہیں اوپسن سی پانچ سے چھے لیٹر دیکھیں دوستو ایک ویسک میں رکت کا جو اوسط آئیتن ہے رکت کتنا ہونا چاہیے تو پانچ سے چھے لیٹر اس میں ہونا چاہیے چلی اب نیکس دیکھتے ہیں نیکسٹ مانو رودیر کا پی ایچ ہے اوپسن اے 7.2 7.8 6.6 اور 7.4 most important question کئی بار exam کے اندر یہ question پوچھا گیا ہے اوپسن دی 7.4 دیکھیں دوستو مانو رودیر کا پی ایچ کتنا ہے 7.4 ہے بلکل ان question کو بلکل نظر انداز نہ کریں دوستو exam کے اندر پوچھے جائیں گے اور پھر آپ کہو گا کہ ہوا نہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھنا ایسی ویڈیو روز بناتا ہوں میں تو ویڈیو دیکھو گے تو آپ کے جو exam میں question آئی ہے نا وہی ہے دوستو یہ تو کل آپ کو question واپس آکے کرو گے نیکسٹ مانو شریر میں رودیر بینک بلڈ بینک کا کاریہ کون کرتا ہے اوپسن اے تلی یا پلیہ جس کو ہم splin بھی بولتے ہیں انگلیس میں بی فیفڑا سی ہردے ڈی یکریت تو دوستو اپنا رائٹ اوپسن دے جیے اوپسن اے تلی یا پلیہ جس کو ہم splin بولتے ہیں دوستو مانو شریر میں رودیر بینک کا کاریہ کون کرتا ہے splin کرتا ہے ٹھیک ہے چلی ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ مانو رکت پلاجما میں پرائے پانی کی پرتیسط ماترہ میں کتنی بینطہ ہوتی ہے اوپسن اے 60 سے 64 پرتیسط بی اوپسن 70 سے 75 سی 80 سے 82 اور ڈی اوپسن اے 91 پرتیسط تو دوستو اپنا رائٹ اوپسن دیجئے اوپسن ڈی 91 پرتیسط جو بھائی آنسر صحیح لگا رہے ہیں اس کا مطلب سائنس کی ٹھیک ہے لیکن اس کو ضرورت ہے تو دوستو بلکل یہاں پر ویڈیو میں بنے رہے تو دوستو اوپسن ڈی صحیح ہو جائے گا مانو رکت پلاجما میں پرائے پانی کا پرتیسط ماترہ کتنا ہے 91 سے 92 پرتیسط چلی اب نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ تھوڑا سا ایجی کیسٹن ہوگا لیکن جاننا بہت ضروری کیونکہ ایکزام کے اندر بہت بار پوچھا گیا رکت میں پائی جانے والی داتو کونسی یہ لوہا ہے اب دیکھیں دوستو لوہے کی کمی سے کونسا روگ ہو جاتا ہے یہ بوسٹ ایمپورٹنٹ ہے اینیمی اے روگ موسٹ ایمپورٹنٹ دوستو اینیمی اے روگ ہوتا ہے لوہے کی کمی کے کان ٹھیک ہے چلی نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ رکت کا سدھی کرن کہاں ہوتا ہے اوپسن ہے فیفڑا بی یکریت سی کڑنی ڈی یا سبی تو دیجی اپنا رائٹ اوپسن دوستو اوپسن ڈی یا سبی دیکھیں دوستو تینوں ہی جگہ رکت کا سدھی کرن ہوتا ہے فیفڑوں میں بھی ہوتا ہے یکریت میں بھی ہوتا ہے اور کڑنی میں ہوتا ہے جیادہ دوستو کڑنی کے اندر ہوتا ہے چلی اب نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ نملکت میں سے کون سا کتھن سہی ہے آپ کو سہی چوننا ہے دوستو اوپسن ہی سریر میں سارا رکت کڑنی کے مادیم سے مل جاتا ہے بی اوپسن سریر میں سارا رکت کڑنی کے مادیم سے سدھ ہوتا ہے ڈی اوپسن سریر میں سارا رکت کڑنی کے مادیم سے بنتا ہے تو دیجی اپنا رائٹ option دوستو ابھی تھوڑ دیر پہلے پڑا اوپسن سی سریر میں سارا رکت کڑنی کے مادیم سے سودھ ہوتا ہے ہم نے ابھی پڑھا تھا نا صدی کرنے کا آ پر ہوتا ہے جارہ دار کڑنی کے اندر ہوتا ہے تو دوستو یہ سودھ کرتا ہے ٹھیک ہے چلی اب نیکسٹ دیکھتے ہیں next مانو شریر میں خون کے سدھیکرن کی پرکریا کو کہتے ہیں option est dialysis B hemolysis C paralysis D osmices تو دوستو اپنے right option دیجئے 3 seconds آپ کو ملتے ہیں option est dialysis دیکھیں دوستو اس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا dialysis کے بارے میں مانو شریر میں خون کے سدھیکرن کی پرکریا کو کہتے ہیں dialysis جب kidneys صحیح سے کام نہیں کرتی تو رکت کا سدھیکرن نہیں ہوتا ہے تب ڈائیلیسٹس کی ضرورت پڑتی ہے چلیے نیکس دیکھتے ہیں نیکسٹ رکت میں لال رنگ نمید میں سے کس کی قارن ہوتا ہے اپسن اے پلازما بی ہیموگلوبین آر بی سی اور دوستو ڈبلو بی سی تو دیجیے اپنا رائٹ اپسن اپسن بی ہیموگلوبین دیکھیں دوستو رکت میں لال رنگ کس کی قارن ہوتا ہے ہیموگلوبین کے قارن ہوتا ہے دھیان رکھیں گے چلیے نیکس دیکھتے ہیں نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ کیوشن ہیموگلوبین میں ہوتا ہے اوپسن اے تامبا لوہا مگنیز جس تھا تو دیجئے اپنا رائٹ اوپسن دوستو تین سیکنڈ آپ کو ملتے ہیں اوپسن بی بلکل لوہا دیکھیں دوستو ہیموگلوبین میں کیا ہوتا ہے لوہا پایا جاتا ہے آئرن پایا جاتا ہے اور آئرن کی کمی سے لوہے کی کمی سے کونسا روگ ہوتا ہے اینیمیا میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں یہ کیوشن موسٹ امپورٹنٹ ہے دوستو کونسا اینیمیا اینیمیا کس کی کمی سے ہوتا ہے لوہے کی کمی سے چلی نیکس دیکھتے ہیں نیکسٹ سریر میں ہیموگلوبین کا کار یہ ہے اوپسن اے اوکسیجن کا پریوین بی جیوانوں کا ناس سی رکت الپتا کا نیوارن ڈ اوپسن ہے لوہ کا اپیوزن تو دوستو اپنا رائٹ اوپسن دیجئے تین سیکنڈ آپ کو ملتے ہیں اوپسن اے اوکسیجن کا پریوین دیکھیں دوستو ہیموگلوبین کا مین کار یہ کیا ہے تو وہ ہے اوکسیجن کا پریوین بلکل آپ دھیان رکھیں کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے چلی نیکس دیکھتے ہیں نیکسٹ ہیموگلوبین کس کا مہتوپن گھٹک ہے اوپسن اے پٹیکانوں بی جیو دربوے سی آر بی سی ڈی 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 بلو بی سی تو دیجئے اپنا رائٹ اوپسن دوستو اوپسن سی آر بی سی ریڈ بلرڈ سیل دیکھیں دوستو ہیموگلوبین کس کا مہتوپن گھٹک ہے تو وہ ہے آر بی سی کا ریڈ بلرڈ سیل کا ٹھیک ہے لال رکھت کنی کا چلی نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ کون سی رکھت واہی کا ساف رکھت فیفڑوں سے ہردے میں لے جاتی ہے اوپسن اے ہردے سیرا بی ہردے دمنی سی فسفوز دمنی ڈی فسفوز سیرا تو دیجئے اپنا رائٹ اوپسن دوستو تین سیکنڈ آپ کو ملتے ہیں اوپسن ڈی فسفوز سیرا دیکھیں دوستو رکھت واہی کا ہے فسفوز سیرا جو رکھت فیفڑوں سے ہردے میں لے جاتی ہے ٹھیک ہے چلی نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ نمیلکت میں سے کس کس آئیتہ سے رکھت دوارا اوکسیجن لے جائے جاتا ہے اوپسن اے لوہیت کو سیکھائیں بی بیمبانو جس کو ہم تھرومبوسائٹ کہتے ہیں سی لیسیکانو لیمفوسائٹ ڈی اوپسن ہے سویتانو لیوکوسائٹ تو دوستو اپنا رائٹ اوپسن دیجئے تین سیکنڈ آپ کو ملتے ہیں اوپسن اے لوہیت کو سیکھائیں دیکھیں دوستو رکھت دوارا اوکسیجن لے جائے جاتا ہے کس کس آئیتہ سے لوہیت کو سیکھائوں کی سائتہ سے تو دوستو یہ کیوشن تھے آپ کے بلڈ سیل کے اوپر بلڈ کے اوپر ہیموگلو بین ٹھیک ہے ر بی سی ڈبلو بی سی بین بین پر کر کے ہم نے کیوشن ایک ہی ویڈیو میں ڈال دی تاکہ آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائے اور جو ایکزام میں کیوشن آتے ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے تو دوستو ہم اسی طرح کے ویڈیو بناتے ہیں بلکل چینل پر پہلی بڑھا تو سبسکرائب کر لیجئے دوستو آپ کو اگزام اورینٹڈ ویڈیوز ملیں گے یا پر اگزام اورینٹڈ کیوشن ملیں گے تو دوستو ضرور سبسکرائب کریں میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ جائے ہن جائے بھارت